سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سکسسفل لائف ایک ایڈالیسٹک قسم کی لائف گزاری ہے کوئی جو پروفیشنل آپ کو ایڈالائز کرتا ہے اس میں آپ نے سرجن ویری کمیٹڈ فیلڈ اس کے ساتھ ایڈمینسٹریشن کو بھی دیکھا آپ ایڈالیسٹری ویڈالیسٹری 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 اب میرے ذہن میں کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کیا گھنٹے تو چوبیس ہی ہیں تو اس کو کیسے آپ نے اچھا پہلی تو جو آپ نے کہا نا کہ you are a very successful person ایک تو سکسس کی definition ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے آپ نے کرسچن ورنارڈ کا نام سنا ہوگا جنہوں نے پہلا کارڈک بائی پاس کارڈک ٹرانسپلانٹ کیا تھا اس کا ایک انٹرویو ہے کبھی آپ ان کا سنیے گا جو تقریبا ان کی آخری عمر کے قریب تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ how miserable has been his life his son committed suicide his only son committed suicide and he had problem with his family and he has problem with so many things and he was a successful man otherwise تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا apparently success کا context آپ کا اپنہ ہی ہے کچھ چیزیں absolute ہیں جو success ہیں باقی سارا relative context ہے کہ کیا ہے لہٰذا کچھ نہیں پتا آپ کو کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے success ہے بھی کہ نہیں وہ آپ کے نزدیک اور کیا ایسی کوئی success آپ کو ملے تو آپ لینے کو تیار ہے بھی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایک زمنی بات کی ہے باقی آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ الحمدللہ مطلب ہے میں نے بہت زبردست زندگی اب تک گزاری ہے اور میں بہت ہی اس کا شکر گزار ہوں یعنی جتنی میری کالیبر تھا نا اس کالیبر سے زیادہ میں نے اپنے زندگی گزاری honestly میں آپ کو بتا ہوں تو اب اگلے سوال کا جو آپ کا جواب ہے یہ زمنی بیچ میں ایک بات آ گئی دیکھیں آپ نے کوئی time management کی workshop attend کی ہے فیصل بھائی نہیں میں نے کی کوئی آپ نے attend کی ہے یا کوئی پڑھا ہو اچھا time management کی جب works آپ نے کی ہے کیا بتایا جاتا ہے اس میں تو اس میں basically وہ prioritize کرتے ہیں چیزوں کو کچھ چیزیں essential ہیں کچھ چیزیں urgent ہیں کچھ non essential ہیں اور non urgent ہیں تو اس میں وہ سکھاتے تھے two by two صحیح ہے urgent کون سا ہے اور priority کون سی دینی ہے اور کون non urgent اچھا دیکھئے میرا نا اس سلسلے کے اندر ایک بالکل different view ہے اور یہ view obviously میرا بھی ہو سکتا ہے میں نے کسی سے اور سیکھا بھی ہو سکتا ہے ایک یہاں کراچی کے اندر ہیں سلمان صاحب وہ ایک child psychologist ہے اور educational psychologist ہے میرا خیال ہے شاہد یہ میں نے ان کی بھی کسی ان کے article وغیرہ میں بھی یہ پڑا ہے اور میرا اپنا بھی ویسے یہی خیال تھا کہ time management کی workshop کا جو learning objective ہے نا جو west کے paradigm کے اندر بتایا جا سکتا ہے corporate culture میں وہ یہ ہے کہ کیسے ہم نے اتنے time میں کتنے زیادہ کام کرنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے خیال کے اندر time management کا جو ہمارا paradigm ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں time کیسے manage کروں جسے کتنا time میرا بچ جائے یہ بالکل opposite ہے اگر آپ کی اچھی time management یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کتنے زیادہ کام کر لیتے ہیں آپ کی اچھی time management یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کتنا time spare کر لیتے ہیں تو ایک تو اپنا paradigm change کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا time زائع کہاں ہو رہا ہے اور تیسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنا دن کب شروع کرتا ہوں میں تائم میرا کہاں زائع ہو رہا ہے نمبر دو کہ میں نے کیا کیا کام ضروری کرنے ہیں نمبر تین یہ ہے کہ میرا دن کب شروع ہو رہا ہے میں جب بنانا principle یہ ویسے مجھے HPE نے سکھائی تھی یہ بات جب انہوں نے HPE کیا تھا نا تو اس وقت بھی یہ پرابم ہے اس وقت بھی head of department of surgery تھا اور باقی چیزیں تو میں نے یہ کیا کہ میرا دن شروع ہوتا تھا ساڑھے پانچ بجے فجر سے تھوڑا پہلے فجر میں اٹھے آپ نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نہیں سونا پندرہ منٹ کی ایکسرسائز یا بیس منٹ سٹریچنگ ایکسرسائز کی کچھ اور اس کے بعد جتنا پڑھنے لکھنے کا کام ہے وہ دفتر جانے سے آفیس جانے سے پہلے پہلے کر لیا نو بجے آپ نے دفتر جانا ہے آپ نے چھے بجے شروع کیا سات آٹھ نو ساری ای میل دیکھ لیں ساری خطوں کو جواب دے دیے جتنی پریزنٹیشن بنانی ہے وہ دے دی جتنے آرٹیکل لکھنے تھے وہ لکھ لیے جتنی کتابیں پڑھنی تھے وہ کر دی بائی دائی ٹائم جب لوگوں کا ٹائم شروع ہوا ہے تو تین گھنٹے ہم نے ختم کر لی ہیں صحیح ہے صرف یہ ایک سٹیپ جو ہے نا آپ کی زندگی میں تین چار گھنٹے کا اضافہ کر دیتا ہے مگر اس سٹیپ کو کرنے کے لیے جو پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ دس بجے سو جائے اچھا اگر آپ اب بھی جائزہ لے نا آپ کا مجھے نہیں پتا اکثریت دس بجے سے لے کر سونے تک کا جو ٹائم ہے وہ ایسے کاموں میں استعمال کرتی ہے جو بالکل نون پرڈکٹیو کام نون پرڈکٹیو کام ہے اور نائنٹی پرسنٹ جو نون پرڈکٹیو کام میں سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ سکرین کو ہے تو جو آپ کا سکرین ٹائم ہے وہ ہے رات کے دس بجے سے لے کر ایک بجے تک اور یہ سب سے برا ٹائم ہے سکرین کے یوز کرنے کا کس لیے بھلا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے سرکیڈین ریدم کے حساب سے ایک ہومن پڈیوس ہوتا ہے جس کا نام ہے ملیٹونل جو کہ آپ کو نید کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے اس کا پیک آتا ہے تقریباً نو دس بجے نو دس بجے is the best time to sleep اور جب آپ سو جاتے ہیں تو جو فوراں نید جو آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے theta pattern کی نید non rapid eye movement والی sleep یہ passive time نہیں ہوتا اس میں آپ کی body relax کر رہی ہوتی ہے آپ کا brain آپ کے سارے data کو اٹھا کے آپ کے schema میں arrange کر کے رکھ رہا ہوتا ہے تو جو آپ نے اگلے دن perform کرنا ہے جو آپ نے پچھلے دن سیکھا تھا وہ آپ کے brain میں organize ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ باقی pattern نیند کے شروع ہو جاتے ہیں اور جب صبح سورج آپ کو پتا ہے جو پورے دن سورج کی روشنی ہے وہ yellow ہوتی ہے لیکن جب سورج نکلتا ہے تو وہ white ہوتی ہے یعنی وہ جو sun light شروع والی ہوتی ہے نا وہ white ہوتی ہے یہ exactly وہی light ہوتی ہے جو آپ کے mobile کی screen سے نکلتی ہے اور یہ arousal hormone پیدا کرتی ہے جو opposite to melatonin ہے جب آپ رات کے 10 بجے screen آپ نے آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں تو آپ کا پورا circadian rhythm لہٰذا ایک تو آپ ایک بجے سوئے نہیں دوسرا آپ ایک بجے جب سوئے تو آپ کی وہ جو نید ہے وہ وہ والی نید نہیں ہے جس نے باڈی کو جس نے آپ کی پوری باڈی کو revitalize کرنا ہے لہٰذا جب صبح اٹھے ہیں تو آپ کا دن ہی 11 بجے شروع ہو رہا ہے بالکل تو ایک تو کی پوائنٹ کی پوائنٹ in time management is sleeping earlier waking up earlier وہ لگا دیا ہے کہ آپ screen time check کر سکتے ہیں بالکل اس کو سب سے کم کریں دو باتیں تیسرا ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہ applicable نہ ہو میں اپنے لئے کہتا ہوں for the last at least lot of months I don't watch TV at all almost none خاص طور پر یہ جو talk shows ہیں اور یہ جو سارے چیزیں ہیں ان کی بالکل ہاں خبریں جاننے کے لئے top of the hour خبریں آتی ہیں اب کسی top of hour کی خبریں سن لیں ہمارے تو گھر میں ایک وہ مددگار ہمارا کام کرتا ہے ایوب اس کا نام ہے تو وہ شام کو مجھے درات کو دودھ دینے آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں ایوب کیا خبر ہے کہتا ہے صحیح آج تو وہ سندھی ہے آج تو صحیح یہ ہو گیا وہ ساری خبریں مجھے دو منٹ میں سنا دیتا ہے without screen تو یہ جو کچھ باتیں ہیں ان سے آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سے بہت زیادہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے یہ کچھ باتیں ہیں جن کے ذریعہ باقی پرارٹی ہوتی ہے پرارٹیز ہوتی ہیں آپ ان کو سیٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کو ٹیکنیک ساری آتی ہیں لیکن آپ دن اگر جلدی شروع کریں اور رات کو آپ جلدی آ جائیں اور دوسرا سکرین ٹائم اپنا کم سے کم کر لیں اب کبھی بھی دیکھیں فیس بک کے اندر کے پروڈکٹیو کام کتنا کیا گیا میں اس کے بارے میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں پتہ نہیں عمل وہ کرتے ہیں کہ نہیں کبھی کبھی خود میں بھی وائلیٹ کر دیتا ہوں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے دو پرپس ہے صرف ایک ہے انفرمیشن اور ایک ہے کمیونیکیشن اس کے علاوہ تیسرا اس کا کوئی پرپس نہیں ہونا چاہیے انٹرٹینمنٹ اس کا بالکل پرپس نہیں ہونا چاہیے انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے پلے گراؤنڈز جوگنگ کوٹس اور جمز یہ ہے انٹرٹینمنٹ کی جگہ اور یہ انٹرٹینمنٹ کی لئے تو آپ اپنے اوپر ایک پابندی لگا دیں کہ میں نے سوشل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ کیلئے یوز نہیں کرنا ہاں انفرمیشن آپ چھے گھنٹے گوگل کر کے آرٹیکلز نکالتے رہیں آپ انفرمیشن لیتے رہیں ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کریں آپ کوئی بات نہیں سکرین پر اور ایک میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اپنے بیڈروم کے اندر آپ کو کوئی ایسا کنیکشن کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل آپ کی ٹی وی کی سکرین پر نظر آئے انسٹیڈ آف یہ کہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بہت ساری جوائنٹ ریلیٹڈ پرابلمز بسیقلی ریلیٹڈ موبائل پکڑنے کے ہیں بڑی یہ ایک سوری آئی ہوپ کچھوڑا سا انسر آکو ٹائم منیجمنٹ کا سمجھ میں